بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگیں اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون تو جس کے عمال کے وزن بھاری نکلیں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کے وزن ہلکے نکلیں گے اس کا مرجع حاویہ ہے اور تم کیا سمجھے کہ حاویہ کیا چیز ہے وہ دہکتی ہوئی آب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے لوگوں تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا پھر دیکھو تمہیں انقریب معلوم ہو جائے گا دیکھو اگر تم جانتے یعنی علم اليقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے لترون الجحین تم ضرور دوزق کو دیکھو گے ثم لترون ہا عین اليقین پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ این اليقین آ جائے گا ثم لتسألن يومئذن عن النعین پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے عصر کی قسم ان الانسان لفی خسر کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تعقید کرتے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وَيْلُ لِكُلِّهُمَزَتِ اللُّمَزَهَ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهَ جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهَ اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَهَ ہرگز نہیں وہ ضرور حتمہ میں ڈالا جائے گا وَمَا أَدْرَاكَ مَالْحُطَمَهَ اور تم کیا سمجھے کہ حتمہ کیا ہے نار اللہ الموقدہ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا لپتے گی اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے یعنی آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلِ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا کیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلِ اور ان پر جھلڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے تو ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے قریش کے مانوس کرنے کے سبب یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا کھانا کھلایا